نماز میں ایک مندر کے اتحاس پر یہ فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے The Battle of Somna کچھ دن پہلے ہی اس فلم کا ناؤنسمنٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں سامنے نکل کر آئی ہیں سب سے بہلے تو یہ کہ ایک پان انڈیا موڑی ہوگی وائلنگوال ہوگی ہندی اور تیربو میں بنے گی لیکن اس فلم کو تامل، ملیالم، کنرہ، بینگولی، آسمی، اوڑیا، پنجابی، گزراتی، مراتی اور نیپالی بھانشاؤں میں بھی ڈاب کیا جائے گا تو یہ سب تو ہوئی اوفیشل باتیں لیکن میں سوچا ساتھ کہ یہاں دیش کے اتحاس پر اتنی ساری فلمیں بنی ہیں کیا اس ہسٹری کے ساتھ یہ جسٹس کر پائے گی کیونکہ اس کے ساتھ دو بڑے ریزن ہیں پہلا تو یہ کہ اس فلم کے اناسمنٹ ویڈیو میں سختی اوک سے لیکل کلیو تک کی کہانی بتائی گئی ہے جب ٹائم اتنا کچھ کور کر رہا ہے تو تین گھنٹے کی فلم میں کون کون سی باتیں کور کر پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ کور کرنے کے معاملے میں تو ان سے قائدے سے رامائن بھی نہیں ہوئی آدھی پرش میں تمہاری ہی بات کر رہا ہو دوسرا یہ کہ اس مندر پر سترہ بار آکرمل ہوئے ہیں یعنی اس پر تو سترہ فلم میں بنائی جا سکتی ہے تو اس ایک فلم میں یہ ہماری کتنی ہسٹری کو سمیت پائیں گے یہ ہے دوسرا سوال پھر اس کے اناسمنٹ ویڈیو کی بات کرتے ہیں اس کے اناسمنٹ ویڈیو میں سب یوک سے لیکل کلیوگ تک کا ٹائم لینگ دکھایا گیا ہے سب یوک میں کیسے چندرمہ نے اس مندر کا نرمان سونے سے کیا پھر تیتا میں راوڑ نے اس کا نرمان پیتا سے کروایا دوپر میں شی کرشن نے اسے لکھوی سے بنوایا تو کلیوگ میں ہمارے پہلے گرہ مندری والا بھائی بٹیل نے اس کا ریکنسٹرکشن کیا اسی طرح جس طرح بھولے ناپ نے چندر دیب پر ایک رپا کی تھی ان پر سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ اچھا رہا کہ اس مندر کا نرمان چندر دیب نے سرچیوگ میں کروایا تھا تب بھولے ناپ نے انہیں دشت کجاپتی کے شاپ سے بچایا تھا اتنا پرانا مندر ہے سوچ کر حیرانی ہوگی کہ آر اس پر ابھی تک کوئی بھی ڈائریکٹر مووی کیوں نہیں بنا پایا آدھی پروش کا آدھا پیسے یہاں لگا دیتے میرے بھائی آدھے باپ تو بیسے ہی دھن جاتے کیونکہ جیسے رامان کے نام پر انہوں نے یہ فلم بنائی ہے ہنوار دی سے پہلے ان کا گزہ میکرز کو دھونڈ رہا ہوگا کہا جاتے کہ جتنی بار یہ مندر توڑا گیا اس کے بعد اتنا ہی بھپنے طریقے سے دوبارہ اس مندر کو بنوائی تھی گیا ہر یوگ میں کوئی یا کوئی اسے بنواتا ہی رہا اس کے اناؤنسمنٹ ویڈیو میں دیش پر سترہ بار آکرمنٹ کرنے والے محمود گرز نبی کا نام بھی آتا ہے ہزار پچیس ایسری میں اس نے اس مندر پر آکرمنٹ کیا تھا اور اس کی ساری دھن سمپتہ لوڈ کر اپنے ساتھ اول لے گیا اسی نرائی میں اس مندر کے بجاریوں لوکل پبلک درشن کرنے والے لوگوں اور یہاں تک کی برد لوگوں نے بھی نرائی کری تھی کہاں جاتا ہے کہ اس میں سے پچاس آزار لوگ بارے بھی گئے تھے محمود گرز نبی سے پہلے اس مندر پر سندھ کے سوبیدار الجنید محمد گرز نبی کھل جی مزفر شاہ احمد شاہ اور اورنجے نے اس مندر پر آکرمنٹ کیا تھا لیکن یہ انڈیا ہے بھائی سا دنیا کے کسی بھی ہتوڑے میں اتنا دم نہیں جو ہمارے بلیل کو توڑ سکے جتنی بار بھی اس مندر کو توڑا گیا اتنی بار اسے دوبارہ بھی بنوایا گیا انڈیپنڈنٹ انڈیا سے پہلے لازٹ ٹائم اس کو مراتو کے سمراجے کے سمیں لانی اہلی آبائی ہولکر جی نے 1783 نے اس مندر کو پھر سے ایک بار بنوایا تھا آزار دکباد دیش کے پہلے گرہمنٹ ریشی ورنب بھائی پتیل جی نے اس مندر کا دوبارہ سے ریکت سکشن کروایا تھا اب فلم یہ پورے ہسٹری کے پارٹ کو دکھائیں گی آرانس پر ویڈیو کو تو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے لیکن بھائی صاحب اس کے ساتھ ایک سسپنز بھی ہے یہ اینیمیٹیڈ فلم ہوگی یا پھر کاسٹنگ واسٹنگ کے نام کی کوئی چیز ہوگی اس کا ابھی تک خلاصہ نہیں گیا گیا ہے دو منٹ کا ویڈیو بنایا تھا چارلائم اس بات کی بھی ڈال دیتے بھائی سوچیں اس فلم میں کترہ زیادہ سکوپ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یاد اس مندر کی جوگرپیکل ویڈیو کو دیکھئے جو تین ندیو کپیلہ، ہیرڑ اور سرسوٹی کے تریوینی پر ستھت ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر پر اکتا شبلنگ ہوا میں ستھت تھا جس کو دیکھ کر گجنمی کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی ماننے پر یہ بھی ہے کہ اس مندر کے شبلنگ میں سیمن تک نام کا ایک مڑی ہے جو پتھر کو سولا بنا سکتا ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ تو نہیں پتا سوچیں یاد ہماری یود کے بات سیکھنے کے لئے کتنا کچھ ہے کچھ ٹائم پہلے تک تو ایسی فلمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی تھی اب جاگر کم سے کم اپیہاس پر موویز تو بننے لگی ہے اب ایسے میں آتے ہیں دو سوال پہلے تجھے کی اتنا بڑا پروجیک بنا رہے کے لئے پیسہ کتنا لگے گا اس میں کانسٹ کون کیا جائے گا یہ ہے دوسرا سوال کیونکہ جتنے بھاری کانسٹ ہوگی اتنا ہی بھاری پیسہ بھی لگے گا کامنٹ کر کے بتاؤنا یاد آپ کے حساب سے کیا ہوتی ہے اس فلم کی پہفیکٹ کا جہن